السلام علیکم جی آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزا کی موت کا دن ہے امان اللہ خان چلے گئے ہیں اس دنیا سے جس قدر میں نے امان اللہ کو لوگوں میں خوشیاں کہہ کہے مسکراشتیں بخیرتے دیکھا ہے ایسا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا وہ ایک جنونی آدمی تھا ایک جنونی فنکار تھا اور خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو اور اپنی زبان کے سمجھنے والے دنیا پہ پہلے ہوئے تمام لوگوں کو تفریح مہیا کرنے میں جس کے اہمینی شاہد ہے جس قدر وہ جنونی تھا اب کوئی اور دوسرا فنکار کم از کم ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آیا نو ڈاؤٹ وہ کامیڈی کا بادشاہ تھا مگر بادشاہ بھی چلے جاتے ہیں اور وہ پیچھے ان کے جو چاہنے والے جن کی انہوں نے خدمت کی ہوتی ہے ان کا یہ فرض ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں جس طرح اس نے ہمیں خوشیاں بکہرین دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اور آخرت میں اسی طرح خوشیاں نصید اسلام علیکم امان اللہ صاحب اللہ پاکو نے جنن نصید فرمائے وہ بہت بڑے دگرے کے مالک تھے وہ ماشاءاللہ اتنے بڑے دگرے کے مالک تھے کہ بس اللہ نے من پہ خاص رحمت کی تھی کچھ لوگ ہوتے خاص وہ خاصوں میں خاص تھے امان اللہ صاحب بہت ہی عالی انشان بڑے ہی دھیمے مزار والے کبھی غصے میں نہیں دیکھا کبھی کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا کبھی کسی کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھا اگر کوئی کر دیتا ان کے خلاف بات تو وہ یہ کہتے کہ یار بس یار کوئی بات نہیں تو لہٰذا ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنا جائے وہ بڑے لوگ تھے اور بھی جتے ہمارے بڑے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے امان اللہ صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اور صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا نام انہوں نے انڈو پاک میں بے حد نام روشن کیا ہمارے ملکہ ایک بہترین کمیڈین ایک بہترین آرٹسٹ اور اس سے بھی بڑے انسان بہت پیار کرنے والے بہت محبتیں بانٹنے والے خوشیاں بانٹنے والے مسکراہتیں بانٹنے والے انسان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے سب سے ایک گزارش ہے کہ امان صاحب کے لیے دعا کیجئے فاتحہ کیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ اگلے جہان میں ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور ان کے خاندان کو ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے سب نے جانا ہے آہستہ آہستہ اور بس یہ ہے کہ جو خلا انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ کوئی پر نہیں کر سکتا ہمارے دلوں میں ہمیشہ ان کا نام ان کی محبت قائم رہے گی اب سب سے التماس ہے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے فاتحہ ضرور کیجئے گا بہت شکریہ بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں ہمان اللہ صاحب کے بارے میں کہ وہ ہمارے استاد تھے ہمارے باپ تھے تو آئی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ہمارے دلوں سے کبھی رخصت نہیں ہو سکتے جتنے بھی ہم فنکار ہیں شو بیس کے جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے ہسایا ہے ساری زندگی آج وہ صبر ہو رہے ہیں تو یہ کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی تو بس یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں سب سے کہ بس ان کی مغفقت لیے دعا کر دیجئے گا اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے دروشی پڑھ کے ایت الکرسی پڑھ کے انہیں بخش دیجئے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی ہمیں ہسا ہسا کے ہماری پریشانیاں دور کی ہیں تو اللہ پاک ان کے گھر والوں کو ہمیں ہم بھی ان کے گھر والے ہیں ہمیں بھی سبر دے تو یہ غم تو کبھی بھی نہیں جا سکتا امان اللہ صاحب کبھی بھی نہیں آئیں گے لیکن ہمارے دل سے کبھی جائیں گے بھی نہیں ہائی ورزا اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنے نواز انجم اور دوستو آج بڑی دکھ کی بات کہ ہمارے پاکستان کا لیجنٹ پاکستان کا ستون کاموڈی کا شہنشاہ امان اللہ صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی باقام اطاع فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے وہ فنکار تھے اتنے شفیق انسان بھی اتنے شفیق باق بھی ہمیں یہ کوئی چھوٹا موٹا صدمہ نہیں ہے بہت بڑا صدمہ ہے کہ امان اللہ ہمارے فنکاروں کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جواری رحمت میں جگہ تا فرمائے جتنے بھی دوست اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے گزاری شہرکون کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے گا تینکیو بری مچ امان اللہ صاحب کی موت کا ان کے انتقال کا بہت افسوس ہے ہمیں ہمارے استادوں میں سے تھے بلکہ میرے تو استادوں کے بھی استاد تھے اور یقیناً یہ خلا جو ہے یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا امان اللہ پچھلی صدی کا اور اس صدی کا میرے حال ہے سب سے بڑا کمیڈین تھا اور ایک ہسانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا تعلق چکے گجرات سے ہے تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آج تو بڑا فنکار بن گئے ہیں کدھی تو لاور علی سڑک الموں کر کے کہندہ ہوں دا ساں کہ اے سڑک لاور جاندی سو اب یادیں ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا اگلا سفر جو ہے وہ اس میں آسانی پیدا کرے آمین اسلام علیکم امان اللہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہمیں اداس کر گئے ہیں امان اللہ صاحب کا خلاق ابھی بھرا نہیں ہو سکتا امان اللہ صاحب جتنے بڑے فنکار تھے اس سے کئی گناہ بڑے انسان تھے ہمیشہ جنئر کو انہوں نے پیار کیا دعائیں دی ساتھ لے کے چلے اور میرا تو بچپن گزرا ہے ان بڑوں میں اور تین سال سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا آفتاب اکبال صاحب کا پروگرام خبردار خبریار تو بڑی یادیں ہیں بس اتنا کہوں گا فنکار کبھی نہیں مرتا وہ ہمیشہ دندہ رہتا ہے مگر جو اداسی دے گئے ہیں وہ ہمارے ہمیں کبھی نہیں بھولی اور نہ بھولنے اسلام علیکم جی آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزا کی موت کا دن ہے امان اللہ خان چلے گئے ہیں اس دنیا سے جس قدر میں نے امان اللہ کو لوگوں میں خوشیاں کہہ کہے مسکراشتیں بخیرتے دیکھا ہے ایسا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا وہ ایک جنونی آدمی تھا ایک جنونی فنکار تھا خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو اور اپنی زبان کے سمجھنے والے دنیا پہ پہلے ہوئے تمام لوگوں کو تفریم ہویا کرنے میں جس کے اہمینی شاہد ہیں جس قدر وہ جنونی تھا کوئی اور دوسرا فنکار کم از کم ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آیا نو ڈاؤٹ وہ کامیڈی کا بادشاہ تھا مگر بادشاہ بھی چلے گاتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے ان کے جو چاہنے والے جن کی انہوں نے خدمت کی ہوتی ہے ان کا یہ فرض ہے کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں جس طرح اس نے ہمیں خوشیاں بکہرین دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اور آخرت میں اسی طرح خوشیاں نصیر اسلام علیکم امان اللہ صاحب اللہ پاکو نے جنہ نصیر فرمائے وہ بہت بڑے دگرے کے مالک تھے وہ ماشاءاللہ اتنے بڑے دگرے کے مالک تھے کہ بس اللہ نے من پہ خاص رحمت کی تھی کچھ لوگ ہوتے خاص وہ خاصوں میں خاص تھے امان اللہ صاحب بہت عالی انسان بڑے ہی دھیمے مزار والے کبھی غصے میں نہیں دیکھا کبھی کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا کبھی کسی کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھا اگر کوئی کر دیتا ان کے خلاف بات تو وہ یہ کہتے کہ بس یار کوئی بات نہیں تو لہٰذا ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے وہ بڑے لوگ تھے اور بھی جتے ہمارے بڑے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں امان اللہ صاحب کے بارے میں کہ وہ ہمارے استاد تھے ہمارے باپ تھے تو آئی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ہمارے دلوں سے کبھی رخصت نہیں ہو سکتے جتنے بھی ہم فنکار ہیں شو بیس کے جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے ہسایا ہے ساری زندگی آج وہ صبر ہو رہے ہیں تو یہ کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی تو بس یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں سب سے کہ بس ان کی مغفقت لئے دعا کر دیجئے گا اور ان کے لئے کچھ نہ کچھ پڑھ کے دروشی پڑھ کے ایت الکرسی پڑھ کے انہیں بخش دیجئے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے اپنی زندگی قربان کر دی ہمیں ہسا ہسا کے ہماری پریشانیاں دور کی ہیں تو اللہ پاک ان کے گھر والوں کو ہمیں ہم بھی ان کے گھر والے ہمیں بھی سبر دے تو یہ غم تو کبھی بھی نہیں جا سکتا امان اللہ صاحب کبھی بھی نہیں آئیں گے لیکن ہمارے دل سے کبھی جائیں گے بھی نہیں